اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے مختصرا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی ہم دیکھیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حالات زندگی بہت طوالت کے ساتھ کتابوں میں آتے ہیں علماء نے کئی سو صفحات پر کتابیں لکھی ہیں جس میں صرف ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ہم اختصارا دیکھتے ہیں آپ کا جو نام ہے وہ عمر ہے اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفظ ہے آپ کا سلسلہ نصب آپ کے والد کی طرف سے کچھ یوں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن اب العاس بن امیہ بن عبدالشمس بن عبد المناف بن قسی بن کلاب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب میں جا کر آپ عبد المناف میں مل جاتے ہیں اچھا آپ کا تعلق بن امیہ قبیلے سے ہے کیونکہ بھئی آپ جو ہے وہ امیہ خاندان سے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز بن مروان تو یہ مروان کے پوتے ہیں اور مروان کون ہیں مروان جو ہے وہ الحکم کا بیٹا ہے اور اب العاس کا پوتا ہے اور امیہ کا پڑ پوتا ہے تو امیہ ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اس خاندان کا نام بن امیہ پڑا جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بن امیہ سے ہیں اور ابو سفیان حضرت معاویہ یہ سارے بن امیہ کے لوگ ہیں اور یہ عبدالشمس کی شاخ ہے امیہ اور اسی طرح عبدالشمس وہ عبد المناف کی شاخ ہے تو ایک طرف عبد المناف کی ایک شاخت وہ حاشم سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتی ہے اور دوسری شاخت عبدالشمس سے ہوتے ہوئے پھر اس کے اندر سارا بن امیہ آتا ہے اچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اپنی والدہ کی طرف سے ام عاصم ان کے والدہ کا نام ہے اور وہ بنت عاصم ہے عاصم کی بیٹی ہیں اور عاصم جو ہیں وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں تو اس طرح جو ہے ان کے نانا عاصم حضرت عمر کے بیٹے ہوئے تو حضرت عمر ان کے پڑھنا نانا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کو البدایہ والنہایہ میں بھی مل جائیں گی جو حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے اسی طرح سیرہ ابن جوزیہ میں بھی مل جائے گی اور پھر اور کئی کتب سیر لکھے گئی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس میں بھی آپ کوئی تفاصیل مل جائیں گی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب سے ملتا ہے اسی نسبت کی برکت ہے علماء کہتے ہیں کہ آپ پر حضرت عمر کی زندگی کا اتنا گہرہ اثر ہے اور آپ کی خلافت کے بعد کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس اثر کا مو بولتا ثبوت ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش جو ہے وہ سکسٹی ون ہجری میں ہوئی اور یہی یزید بن معاویہ کی خلافت کا زمانہ ہے اگرچہ بعض حضرات نے سن پیدائش میں اختلاف کیا ہے جیسا کہ علامہ ابن جوزی نے سن سکسٹی تری ہجری لکھا ہے جیسا کہ انہوں نے سیرہ ابن جوزیہ وغیرہ میں لکھا ہے لیکن جو ہے اس میں اختلاف ہے سکسٹی ون سکسٹی تری ویری کلوز انہف ٹائم فریم لیکن زیادہ معتبر روایت جو ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ یہی ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا تعلق قریش کی شاق بن عمیہ سے تھا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں خاندان ان کا قریش ہو گیا کیونکہ بن عمیہ جو ہے وہ قریش کی ایک شاق تھی تو خاندانی اعتبار سے بہتی معزز ترین ہیں اور صلاحیتوں کے حساب سے بھی بہترین ہیں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو منتخب کیا اور اولاد اسماعیل سے کنانا کو اور پھر بنی کنانا سے قریش کو منتخب کیا یہ امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے کتاب الفضائل کے زمن میں باپ جو انہوں نے قائم کیا ہے وہ ہے کہ نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کہ فضائل کے زمن میں انہوں نے یہ باپ قائم کیا ہے اچھا یہ خاندان جو قریش ہے اپنی طاقت عظمت بے پناہ صلاحیتوں اور ذہانت اور فتانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو بچپن ہے وہ علماء لکھتے ہیں کہ بڑا سنہری دور تھا تو اب یہی ہوتا ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے آگے چل کر تاریخ اسلام کے ماتھے کی زینت بننی ہوتی ہے تو پھر بچپن سے اللہ عزوجل ان کی پرورش ایسے فرماتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر بھی ایک بہت ضربل مثل شخصیت بنے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آگے چل کر عمر ثانی کا جو انہیں لقب لینا تھا دنیا قدر و انصاف سے بھرنا تھا تو بچپن سے کچھ صلاحیتیں ان کے زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ ایسی تھی کہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے بڑا منفرد اور جدہ تھا بچپن میں ہی آپ دوسروں پر بچپن جو کہ عام طور پر کھیلنے اور کودنے کا زمانہ ہوتا ہے آپ کو اسی وقت سے ہی خوف آقرت جو ہے وہ لگا ہوا تھا موت کو یاد کر کے آپ بچپن میں سے رویا کرتے تھے اور اسی طرح ایک دفعہ رو رہے تھے قرآن سینے سے لگایا ہوا تھا والدہ نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا مجھے موت یاد آگئی ہے یہ سن کر والدہ بھی رو پڑی یہ ایک بچے کی قیفیت بتا رہا ہوا ہے آپ کو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے دامن کو جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کھام لینا پھر ان پر ایسی ہی کیفیتیں ہوتی ہیں آپ بزرگان دین کا حال پڑھیں گے جن کی بچپن سے اللہ عزوجل نے ایسی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا کیونکہ آگے چل کر انہوں نے دین کا کام کرنا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو صحیح معنوں میں جو تعلیم و تربیت ہے اس میں آپ کے والدین میں سے خصوصاً آپ کے والد اگرامی کا جو ہے بڑا عمل دخل ہے آپ کے والد آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت سنجیدہ اور فکر مند رہتے تھے انہوں نے ابتداہی سے آپ کو جو ہے خاص تربیت کا احتمام کرنا اور ہر عمل اور عادت اور عام طور طریقے کی نگرانی انہوں نے ہر طریقے کی پھر انہیں جو ہے عالی تعلیم کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا جو اس وقت پوری دنیا کو قرآن اور حدیث اور سنت اور فقہ کے نور سے منور کر رہا تھا چنانچہ یہیں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین کے علم اور عمل سے مہکتے گلستانوں سے آپ نے خوش اچینی کی آپ نے عبداللہ بن جعفر جو اہل بیعت میں سے عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بھتیجے ہیں تو حضرت عبداللہ بن جعفر اسی طرح حضرت انس بن مالک اسی طرح ابو بکر بن عبدالرحمن اسی طرح عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود ان سب سے آپ نے استفادہ حاصل کی اور ان سے احادیث بھی روایت کی اس زمانے میں محدد صالح بن قیسان رحمت اللہ علیہ جن کو مدینہ طیبہ میں مرکزیت حاصل تھی گورنر عبدالعزیز کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی تو سیرت ابن جوزیہ میں آپ کو یہ بھی مل جاتا ہے اچھا علاوہ ازی آپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی خاص متاثر تھے اور ان جیسا بننے کی خواہش کیا کرتے تھے تو سیرت الخلیفة العادل بن عبدالحلم کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہمیں ملتی ہے جب جوان ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو جلیل القدر صحابہ اور بلند پایا تابعین جو تھے ان کے زیر سایہ تربیت پائی پھر جب عالم شباب نے قدم رکھا تو ان حضرات کی تربیت اور صحبت کا اثر جو ہے وہ صاف نمائی تھا آپ کیونکہ بچپن ہی سے بہت ناز و نعم کے پلے ہوئے تھے اس کی خلافت سے پہلے زیبائش آرائش اور نمائش میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا یوں لگتا تھا کہ نعمتوں اور زیبائش اور آرائش کے ساری قوتیں آپ پر قربان ہونے کے لیے ہاتھ باندے کھڑی ہیں لباس پوشاک کھانا پینا ہو بات چیت رہنے کی جگہ آپ کا ذوق بہت آلہ تھا جس لباس کو ایک مرتبہ پہن لیتے پھر دوبارہ نہ پہنتے خوشبو عطر کے استعمال میں آپ بے انتہا مہنگ عطر اور خوشبو استعمال کرتے تھے کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو ایسا لگتا جیسے کوئی مش کو عمبر میں غسل کر کے آیا ہے لوگ آپ کی داڑی پر عمبر کو یوں بکھرا ہوا دیکھتے جیسے نمک بکھرا ہوا ربح بن عبیدہ نامی تاجر نے دس دینار میں خالص ریشم کا جببہ لاکر پیش خدمت کیا کہ آپ نے اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ بھائی یہ ریشم دمارہ جو ہے وہ کھر دو رہا ہے خالص ہوگا لیکن اس کی کالٹی اچھی نہیں ہے تو لوگ آپ کی چال ڈھال دیکھ کر بڑے معیوب بھی ہوتے تھے متاثر بھی ہوتے تھے اچھا نوجوان نڑکیاں آپ کے نازو انداز کے چلنے کی نقلیں بھی اتارا کرتی تھی اب دیکھیں یہ وہ آدمی ہے جس نے آگے چل کر بالکل 180 ڈگریز چینج ہونا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کی عالم شباب میں کیا کیفیت ہے اچھا مدینہ منورہ کی نے گورنری بھی دی گئی خلافت سے پہلے مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے اس زمانے میں آپ کی گورنری کے زمانے میں مسجد نوی کی اثر نو تعمیر ہوئی روزہ نوی کی مرمت ہوئی اور اس کے چاروں طرف دو ہیلی دیوار تعمیر فرمائی اطراف مدینہ میں مساجد تعمیر کروائی اور کھوان اور راستوں کی تعمیر کا بندوبست کروائی سارے کام آپ نے کیے ہیں اسی طرح ایک عالم شباب خلافت کے بعد بھی آیا اگرچہ خلافت سے پہلے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بہتی صفات حسنہ کے مالک تھے البتہ خلافت کے بعد آپ کی اخلاق حسنہ میں ایک عظیب انقلاب برپا ہوا چنانچہ آپ نے خلافت کے منصب برفائز ہوتے ہی خلافت علی منحاج النبوہ کا آغاز فرما دیا آپ نے گزشتہ خلافہ کی غلطیوں کو دور کیا تمام مقصوبہ جتنی جائدادیں تھی مال و ازباب تھا ان کے اصل مالکوں کو واپس کی اور حقداروں تک پہنچایا اور اس کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے خاندان کے افراد سے کیا اور ان سے یہ چیزیں سلب کر کے ان کو واپس کی جن کا حق تھا اور آپ دیکھیں جب گھر والوں سے چیزیں واپس کی جاتی ہیں نا تو وہ آسان نہیں ہوتی اس میں زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں اور گھر والوں نے بڑی رکاوٹیں دالنے کی کوشش کی اور ترہ ترہ کے منصوبے بنائیں لیکن آپ کسی کے آگے نہ چھکیں آپ کو خاندان کی برہمی اور عمرہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے اور آپ کے انصاف کی باران رحمت ہر خاص و عام پر برستی رہی آپ نے ظالم افسروں کو لگام دی ظلم و جبر کا انصداد کیا بیت المال کی اصلاح کی قومی خزانے کو محفوظ کیا عدل و انصاف کے حصول کو آسان بنایا رشوت بدعنوانی دھوکہ دہی اور اس قسم کی تمام جو غلط کام عام ہوتے جا رہے تھے جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں ان کا صدباب کیا اور ایک نظام حکومت قائم کیا آپ نے دینی سیاسی اقتصادی علمی ملی سماجی ہر قسم کی خدمات انجام دی اور حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول ثابت ہوا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا تو اللہ عز و جل نے ان کی یہ بات پوری فرمائی اچھا خلافت سے پہلے اگرچہ سب سے بڑھ کر خوش لباس خوش مزاج خوش کلام تھے لیکن جو ہی گلستان خلافت میں قدم رکھا تو دل کی دنیا بدل گئی نمائش تو دور کی بات ہے آپ نے زیبائش اور عرائش بھی مکمل ترک کر دی اب زندگی کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ باقدر سطر پوشی لباس غزہ اتنی کھانا کے بہت نہ آئے ایک دن کا خرچہ صرف دو درہم جس اہل و ایال پر ہی خرچ کر دیتے تھے خشیت الہی اور خوف الہی سے ہر وقت لرزا و ترسا رہتے تھے بساوقات اسی حال میں بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے محبت رسول دل میں جاگزی ہو چکی تھی زہد ورا تقوی اپنے عروج و کمال پر تھا جس کا اثر زندگی کے ہر ہر لمحے پر آیا ہوتا تھا دن خدمت مخلوق میں اور رات اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی اور یادِ الہی میں روتے آپ نے کتنی ہی راتیں ایسے دیکھیں جن میں آپ کی آنکھوں نے نیند گسرما نہ لگایا کتنے ہی دن ایسے بیتے جن میں آپ کی کمر کو بستر نصیب نہ ہوا منصبِ خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ پر کبھی غسل فرض نہ ہوا یعنی کبھی حالتِ جنابد میں نہیں آئے رات کو سوتے ہوئے کہ غسل کرنا پڑے اتنی نیند مینا لی کبھی چہرے پر مسکراہت نہ بکھیری ہر لمحہ آخرت کی فکر میں رہتے تو اس طرح کی زندگی ایک شخص کی اگر ہو جائے اور پچھلی زندگی کا حال بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ وہ بارِ خلافت ہوتا ہے جو پڑتا ہے تو اچھے اچھے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں تو جہاں سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بحیثیتِ خلافہ خلیفہ و حکمران اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دیا اسی طرح آپ نے بحیثیت ایک مومنِ کامل ہونے کے خدماتِ دینیاں جو ہیں وہ بھی بڑے جوش و خروش سے انجام دیں اور آپ جو ہے تدوینِ حدیث کا ایک بڑا معاملہ آپ کے ہاتھ آیا تو حدیث کے باب میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ تدوینِ حدیث اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ تدوینِ حدیث کا مناسب بندوبست نہ فرماتے تو حدیثِ نبوی کا ایک بڑا حصہ زائع ہو جاتا اور امتِ محمدیہ اس بیش بہت دولت سے محروم ہو جاتی تو تدوینِ حدیث وہ لوگ جو تدوینِ حدیث کے فن کو جانتے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمات کو بھی جانتے ہیں اسی طرح آپ نے فقہ اسلامی کے میدان میں بھی بیش شمار جو ہے کارنامہ انجام دیئے علامہ مزی نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خود نہائے سقہ اور کامل درجے کے فقی تھے اور علم و تقوی میں کوئی یگانہ تھے بلکل ایک ان کی مثال نہ تھی اور بے شمار حدیثِ مبارکہ کے راوی بھی تھے تو تہذیبِ القبال میں بحوالہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ بات آتی ہے اچھا یہی وجہ تھی کہ آپ اشعادِ دین میں مخلص ہونے کی بنا پر علماء سلحاء فقہاء سب میں بہت مشہور تھے اچھا پھر آپ کے فضائل اور مناقب بھی علماء نے بیان کی ہیں کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللَّهِ کے نزدیک تم میں بہتر وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اس آیتِ مبارک کی روشنی میں آپ کی فضیلت و منقبت جو ہے وہ بالکل نکھر کے سامنے آتی تھی کہ آپ تقوی وراء اور خوفِ الٰہی کا منبع تھی علاوہ عظیم آپ کا شمار علمی دنیا کی عظیم ترین ہستیوں اور آہمہ میں ہوتا ہے حافظ زہبی رحمت اللہ لے آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام حافظ اللامہ مجتہد عبادت گزار اور سردار یہ الفاظ القاب سے آپ کو یاد کرتے ہیں الامام الحافظ العلامہ المجتہد العابد السید اسی طرح اللامہ مزی جو ہے لکھتے ہیں الامام العادل والخلیفة الصالح وکار من ائمت العدل و اہل الدین والفضل آپ امام عادل ہیں نیک خلیفہ اور عادل ائمہ اور اہل دین و اہل فضل میں سے تھے امام نوابی رکھتے ہیں کہ ان کی جلالت علمی فضیلت صلاحیت اور زہد و را عدل و انصاف مسلمانوں پر شفقت خسن سیرت اور اللہ کی رحمیں انتق جد و جہد کرنے والا ہونا سنت نبی اور آثار کا متبع ہونا اور خلفاء راشدین کی اقتداء کرنا میں سب کا اتفاق ہے اور تہذیب الاسماں میں بھی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو آپ ایک بہت ہی پیارے خوبصورت انسان ہیں اب میں جب اس زمن میں ریسرچ کر رہا تھا تو حضرت کے زندگی کے اتنے گوشے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہ حیران تھا کہ کس گوشے کو اس مختصر چیز میں لوں اور کس کو چھوڑ دوں بہرحال کیونکہ اختصار مقصود ہے اس لئے بس آگے اس بات کو یوں ہی کمپلیٹ کرتا ہوں کہ زمیں کھا گئی آسماء کیسے کیسے جس طرح حلق کو اپنے رب سے ملنا ہے آپ بھی اپنے رب سے ملے اور بہت ہی کم عمر تھی آپ کی صرف ڈھائی سال آپ کا دور خلافت رہا اس ڈھائی سال کے دور خلافت میں آپ نے وہ کر دکھایا جو لوگ اپنی پورے دور خلافت منا کر سکے اور ایک دفعہ پھر وہ دور جس کی یاد تازہ ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں نا خلافہ الراشدین والمہدیین اس دور کی آپ نے یاد تازہ کی اللہ عز و جل آپ کی درجات کو بلند فرمائے اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس زمن میں آپ کی زندگی کے اوپر ایک ڈیٹیل کام کر سکوں اب اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ کام ہو رہے ہیں کہ میں سمال نہیں پا رہا ہوں کہ کن کن کاموں کے اوپر میں توجہ دوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت خضر کے اوپر بھی کام ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ بھی کام ہو ساتھ حضرت عمر پہ بھی کام ہو پھر قصص الانبیاء پہ بھی کام چل رہا ہے پھر تفسیر مجھے دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے سیرت النبی پہ بھی کام ہو رہا ہے پھر قیامت کے حالات و واقعات پر بھی کام ہو رہا ہے کسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی دیگر ٹاپک سے جنات وغیرہ ہیں جادو ہے تو مختلف چیزیں ہیں پھر ساتھ ساتھ جو ہے ہم ذکر اذکار کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ میرے یہ چیزیں آسان کرے میرے وقت میں برکت دے اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں یہ کام بخوبی انجام دے سکوں اور ان کا حق ادا کر سکوں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیون Israelites خیBER EV FIL سمینwo صلی اللہ علیہ وسلم